بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے چپٹر نمبر فائیو جس ایک سیول انجیرنگ سائیو کنٹورنگ آج کا ہمارا جو چپٹر ہے اور کنٹورنگ کے اندر بھی کچھ ملٹیپل چوئس کوشن سے ریلیٹیڈ یہاں مارک کیے گئے ہیں یہ آپ کو ایکسپلین کیے جائیں گے زمین کی سطح بلکل ہموار نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ کہیں سے انچی ہے اور کہیں سے نیچی ہے ایسی لائن جس کے ہر نقطہ پر لیول یعنی ریڈیوز لیول ایک جیسا ہو کنٹور لائن کہلاتی ہے یعنی ایک پونڈری والی لائن جو ہر مقام پر جس کا لیول ریڈیوز لیول ایک ہی ہو تو ایسی لائن کو کنٹور لائن کہا جاتا ہے اسی سے ریلیٹیڈ ایک سوال آتا ہے کہ a line joining the points of یعنی جو جس کے نقاط جڑے ہوئے ہوں of equal reduced levels جو ایک برابر ریڈیوز لیول کے برابر مطلب ایک برابر ریڈیوز لیول کے تمام نقاط پر مشتمل ہو is called a contour line یہی آپ کو multiple choice question میں بھی ملے گا ایسا نقشہ جس کے پورے علاقے پر contour lineیں ظاہر کی گئی ہوں طب map تو ہم بہت سے دیکھتے ہیں plans, sections وغیرہ وغیرہ تو پھر اس میں ہی موجود ایک ایسا map ہوتا ہے جس میں پورے علاقے پر contour lineیں لگا دی جائیں سے contour map کہا جاتا ہے contour lineوں سے ظاہر کیا گیا map ہو وہ contour map کہہ لائے گا اس نقشہ پر لگی ہوئی لائنیں جو ہوتی ہیں وہ پورے علاقہ کے خد و خال خد و خال کہ کہتے ہیں تاکہ کے متعلق کہ بارش کا پانی اس راستے پر چل کر نکلے گا اور یہاں پر سرک نہر کے لیے جو راستے کی نشان دہی ہے اس کے علاوہ military survey میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اگر کوئی contour نقشہ کی حدود میں ہی مکمل ہو جائے تو ایسے contour کو local contour کہا جاتا ہے جو نقشہ کی حدود میں نقشہ کی حدود میں جو مطلب outer جو ہوگا اس کا وہ contour ہوگا local contour اور یہ اس کا نکتہ آغاز احتتام نہیں ہوگا یہ بلکہ بلکل سرکل کی طرح یہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ گول ہوتا ہے رنگ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے علاوہ contour liner کو نمائع کرنے کے لیے ہر پانچویں یا دسویں contour کو موٹا یا تو موٹا کر دیں گے یا اس کو کوئی رنگ دے دیں گے سرخ رنگ سام طور پر ایسے contour کو principal contour کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیگہ جتنے بھی لائنیں ہوتی ہیں جو اضافی contour کی لائنیں ہوتی ہیں مطلب جو بھی contour لائنیں ہوتی ہیں انہیں اضافی contour لائنیں یعنی axillary axillary contours جو ہے وہ کہا جاتا ہے اچھا اب اس میں ایک سوال اور آگیا contouring contour سے لفظ نکلا ہے تو سوال ہے جن کے بن رہا ہے یہاں پہ کہ contour نقشہ تیار کرنے کے لیے کیے گئے سروے کو contouring کہا جاتا ہے level instrument کے ذریعے سے level کرنے کے عمل کو leveling کہتے ہیں اسی طرح contour نقشہ تیار کرتے ہوئے جو سروے کرتے ہیں تو سروے کی types ہے contour بھی leveling بھی اور plane table بھی اور compass traversing بھی اسی طرح سے سروے کی قسم میں اگر ہم نقشہ تیار کر رہے ہیں وہ بھی contour والا تو پھر اسے contouring کہا جائے گا تو کیا اور یہ دو طرح کے method ہوتا ہے ایک ہوتا direct method جو ہوتا ہے یہ زیادہ درستگی سے کام کرتا ہے لیکن یہ مشکل ہوتا ہے اس کی کام کرنے کی رفتار بھی اور اس میں اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوئے کہ یہ نقاط contour لائنوں کے اوپر ہوتے ہیں یہ جو direct method لیکن اگر آپ indirect کی بات کریں تو اس میں زمین پر مقصود فاصلوں پر نشان لگا کر ان کے level جو ہوتے ہیں وہ reduce level وہ ملوم کر لیا جاتے ہیں تو گیا اس کے کام کرنے کی رفتار تیز ہوتی ہے اور field work مکمل کرنے کے بعد جو ہمیں quive یا data حاصل ہوتا ہے اس سے contour کا نقشہ بھی تیار کر لیا جاتا ہے channel تھی اب بات ہے contouring کے اوپر اصل چیز تو پہلی ایک definition تھی اس کے بعد تھوڑی سی briefing پورے chapter کا introduction تھا اب باتے ہیں contouring کے اوپر جو بھی کیا کہا contour ایسی line کو کہا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ کا rl یعنی reduced level یقصہ ہو یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پہلی line تھی ہمارے chapter i think second line تھی اس میں ایک تو یہ بات ہوگی اور اسی سے related دو definition بن رہی a line joining the points of equal reduced level is called contour line یہ option میں آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کے نیچے لکھا ہوئے اس کی بہترین مثال کیا ہوتی ہے طلاب میں کھڑے پانی کی ہے اگر ایک طلاب ہے جس میں پانی کھڑا ہے اس کا مطلب ہوگا اس کا ہر جگہ پر پانی ہمیشہ ہمیشہ ہموار ہوتی بونڈری لائن کو سٹیل وارٹر یعنی ساکن رکے ہوئے پانی جو بونڈری لائن ہوتی ہے جیل یک طلاب کے میں رکے ہوئے پانی کی جو بونڈری لائن ہوتی ہے اسے کنٹور لائن کے لائن جو بونڈری کی ہوگی وہ کنٹور لائن ہوگی جبکہ اس کا جو سرفیس ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے وہ لیول میں ہوگا اس کے بعد آتا ہے کہ یہاں پہ لیے چیز کے پار روپیٹ بھی ہوئی ہے پانی کی ستح ہموار ہوتی ہے لیکن اس کے کنارے کی جو بونڈری لائن ہوتی ہے اسے کنٹور لائن اور اسے میں لکھا ہو ہے طلاب کی دیوار پر پانی کی ستح پر طلاب ہے نا ایک پاؤنڈ ہے جو بونڈری ہوتی ہے دیوار پر اور پانی کی ستح پر بننے والی لائن پانی کی ستح پر بھی کوئی لائن بن جائی یا طلاب کی بونڈری پر کوئی لائن بن جائے اسے کنٹوئر لائن بولیں گے اب دیکھیں ہم نے پڑا کنٹوئر لائن جس کے ہر مقام پر مطلب ایسی لائن ہے جس کے ہر مقام پر کیا ہوگا ریڈیوز لائن یک ستح پانی کی پانی پر اگر کوئی لائن لگائیں گے کیا اس میں فرق آئے گا سب 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 لائن ای ہی ہوگا جو بھی لائن بنے جو بھی لائن دو ہوگی کنٹوئر لائن ہی کہ لائن بہت سائج ڈیٹیل کے بعد آگے دیکھتے ہیں کنٹوئر لائن لگانے کے مقصد کے لیے یہ جانے والے سروی کو کنٹوئر رنگ کہا جاتا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا سروی کی ایسی قسم ہوتی ہے جس میں کنٹوئر میپ تیار کیا جاتا ہے کنٹوئر نقشہ بنایا جاتا ہے اسے کنٹوئر کہتے ہیں یہ کنٹوئر لائن لگانے کے مقصد کے لیے جو آپ سروی کرتے ہیں اس کو کنٹوئر ہی کہا جاتا ہے اب کچھ ڈیفنیشن ہیں بار جتنی بار تقرار کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے گی کنٹوئر میپ کیا ہوتا ہے کنٹوئر نقشہ جو میپ ہے جس نقشہ پر زمین کے خدوخال جسے ہم پہلے بھی خدوخال پڑھ چکے سروی کے پہلے چیپٹر میں ہی کچھ ہم نے پڑھا تاکہ نہرے کا پہ سر کہاں پہ ریلوے لائن ٹریک وغیرہ اسی تاکہ جس نقشہ پر زمین کے خدوخال ظاہر کرنے کے لئے کنٹوئر لائنے لگائی جاتی ہیں خدوخال میں اتار چڑھاؤ گلائیں چھیک ہے نا کھڑے وغیرہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو کنٹوئر لائنے لگائی جائیں کنٹوئر میپ کہلاتا ہے ایسا نقشہ ہوتا ہے جس میں خدوخال مطلب کچھ ظاہر کرنے کے لئے اس میں کنٹوئر لائنے لگائی جاتی ہیں اسے آپ کنٹوئر میپ کہتے ہیں یہاں پہ کنٹوئر میپ میں کنٹوئر کی لائنے جو ہوتی ہیں ان میں بھی ڈیفرنس ہے چار طرح کی لائنے ہم آگے پڑھیں گے لیکن اس کے اندر انٹرول آتا ہے کنٹوئر انٹرول کیا ہوتا ہے کنٹوئر کا جو وقفہ ہوتا ہے کہ دو یکے بعد دیگر یعنی ایک کنٹوئر کے دوسرا کنٹوئر دو کنٹوئر کے بعد میں کنٹوئر کنٹوئر لائنوں کے درمیان عمودی فاصلوں کو کنٹوئر انٹرول کہا جاتا ہے ایک کنٹوئر لائن دوسری کنٹوئر کے درمیان میں عمودی فاصل ظاہر کرنے کے لیے مزید کنٹوئر لائنے ہوتی ہیں انٹرول ہوتے ہیں اب یہاں پر سوال ہے تا ورٹیکل ڈسٹنس بیٹوین ٹو کنسیکیوٹی کنسیکیوٹی کہتے ہیں ایک جیسے دو کنٹوئر 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 آر کارڈ کنسیکیوٹی جو لگاتار کنٹوئر چل رہے ہو تو دو کنٹوئر کے درمیان میں عمودی فاصلہ جو ہوتا ہے اسے کنٹوئر انٹرول کہا جاتا ہے یہ بات یاد رکھ یہ بات آتا ہے ایک اور سوال اس میں کنٹوئر انٹرول is defined as a vertical distance between two کنٹوئر تو کنٹوئر کے درمیان عمودی فاصلے کو آپ کنٹوئر انٹرول ہو لیں گے کلیر ہوگی بات یہ درمیش نے دو ہے اور دونوں options میں ہے اس کے اس کے بعد کنٹوئر کے کچھ factors ہوتے ہیں کچھ ایسے elements ہیں جو کنٹوئر پر افیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم کنٹوئر کیوں کر رہے ہیں سروی کے لیے رقم مختص کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں سروی کے لیے درکار وقت کے لیے سروی کا مقصد دیکھتے ہوئے سروی کی وساط دیکھنی ہے کتنا پھیلا ہوا ہے زمین کی حالت دیکھ نہیں ہے نیچر کہتے ہیں جس کو اور نقشہ کے لیے منتخب کردہ سکیل اب یہی سوال آیا option کے اندر contour interval depends upon اس کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے نیچر of ground پر بھی ہوتا ہے جسے آپ زمین کی حالت کہتے ہیں اس کے پاس یہ تینوں option یعنی all of these تو answer all of these ہے تو یہ تینوں options ہوں تو ہی آپ سمجھ پائیں اس کی مسئلہات کے جسے horizontal equivalent کہتے ہیں equivalent ہوتی ہے نا یعنی equation ہے جس میں بھی ان کے درمیان میں عمودی فاصلہ دو یک کے بعد دیگرے contours کے درمیان یا دو contours لیکن یہی چیز اگر آپ عمودی فاصلے کی افکی کر دیں یعنی دو یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرا contours لائنوں کے درمیان افکی فاصلے کو افکی equation horizontal equivalent کہا جاتا ہے اس فاصلے کا انسار زمین کی ڈہلوان پر ہوتا تو کیا اچھا اب یہاں پہ important topic ہے valley اور ridges ان کو سمجھئے گا کیونکہ اس میں اسی سے related کچھ میں نے colors کی ہیں واقعی آپ کو سمجھاتا ہوں پہلی زمین کی سطح پر گہرائی کو ظاہر کرتی پہلی کس کو ظاہر کرتی ہے depth کو جیسا کہ ندی یا جیل وغیرہ کا راستہ valley کیا ظاہر کرے گی depth کو جیسے جیل کہری ہوتی ہے ندی کہری ہوتی ہے وغیرہ یہ مقابلے میں ridge جو ہوتا ہے ridge valley ridge یا ridge یہ زمین کی سطح پر height یعنی انچائی کو ظاہر کرتی valley گہرائی کو اور ridge جو ہوتا ہے یا انچائی کو نقشہ پر valley اور ridge کی contour line کو کو شکل میں ظاہر کیا جاتا یعنی کھلائی بنا کر وہ آگے آپ کو یہ شکل میں نظر آئیں گی ٹھیک اسی طرح کہا ہے valley اور ridge کی شناخت اندرونی اور بیرونی کو کو گھوڑ کرتے وہ کی جاتی ہے کیسے اگر باہر والی کو کا لیول اندرونی کو کی نسبت زیادہ ہے باہر والی کو کا لیول جو ہے وہ اندر والی کو کی نسبت زیادہ ہے تو پھر اس سے valley کو ظاہر کیا جاتا ہے باہر والی کو کی نسبت اندرونی کو کی نسبت مطلب زیادہ ہو باہر والی جو لیول ہے اگر باہر والی کو کا level اندرونی کو کی نسبت زیادہ ہو تو اس سے valley کا اظہار ہوتا ہے جبکہ اس کے برقص آپ کریں کہ اگر باہر والی کو کا level اندر والی کو یعنی اندرونی کو کی نسبت کم ہو تو اس سے ridge کا اظہار ہوتا ہے اگر باہر والی کو اندر والی کو سے بڑی ہے تو یہ valley کو ظاہر کرے گی اور اگر باہر والی یعنی بیرونی کو اندرونی کو کی نسبت کم ہے تو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ رج کو ظاہر کر رہی یعنی انچائی کو ظاہر کر گی پہلی اس کو کرے گی باہر والی کو چھوٹی وہ بڑی ہو اور اندر والی کچھ ہوں گی جیسے کنٹور کی ہم کنٹور کیوں کرتے ہیں کنٹور جو ہوتا ہے میپ اس کی مدد سے پورے علاقے مطلب نشیب و فراز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جیسے نقشہ پہ ظاہر نہیں کیے جا سکتے نا جو ہم پورا نقشہ بناتے تو نشیب دخال کو ظاہر کرتی مطلب اس سے پتہ چلتا ہے پارش کا پانی اس مقام پر گرے گا وہ وہاں سے چل کر جسے رن آف کہتے ہیں بہہ کر کس طرف جائے گا اور اس کا دوسرا مقام کون سا ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا سلوپ سے پتہ چلتا ہے یہاں پارش کی کاروائیوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے اور سرک نہر وغیرہ کے راستے کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے جسے ہم سنٹر لائن اور سلوپ گریڈینٹ وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں اس نقشہ کی مدد سے کسی تھیلے میں موجود مٹے کی مقدار یا کسی تھیل میں پانی کی مقدار بھی آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہم کنٹورنگ کیوں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ لیڈ لیفٹ چیزیں آئیں گی کیونکہ جو ہم اگر کہیں کہ زمین پر سرک بنانی ہے تو پتہ لیول کرنا پڑے گا لیول کرتے وقت ہمیں پتہ کے لیے کنٹورنگ کی جائے کنٹورنگ کی چار طرح اقسام جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں پوری بانڈری کے ہاتھیں پھر ہوتی ہے پھر ہوتی معون جس گری ہوتی دیکھے کر کے ان کے مطلق تھوڑا پڑھ لیتے مقامی کنٹور یہ کنٹور سروے کیے جانے والے علاقے میں ہی شروع ہوتا ہے یہ علاقے میں سروے کرنا ہے بانڈری آپ نے بنا دیا وہ جو بانڈری والی حدود ہے وہ آپ کی کنٹور ہے اور اسی علاقے میں ختم ہو جاتا ہے دراصل یہ کنٹور بند شکل کا ہوتا ہے اغاز اختتام نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ پہلے بتایا یہ کنٹور علاقہ میں کسی کھائی دچ یا پہاڑی چوٹی یا ٹیلے کو ظاہر کرتی تو یہ آپ نے ذن میں رکھ لینا اس کے بعد ہوتا ہے نقشہ پر کنٹور لائنوں کو زیادہ واضح کرنے کے لیے یہ کنٹور بیسی لائنیں بنی ہوتی ہیں جیسے جال بنا ہوتا ہے دائروں کی شکل میں جو بونڈری بناتے ہیں تو ایسے کنٹور لائنیں لگتی جا رہی ہیں تو سمجھ کنٹور پر ریڈنگ لکھی ہوتی جیسے لکھا 6.4 پھر 6.2 پھر 6.3 جیتنی جاتی جائیں گی گہرائی اتنی بھڑتی جائیں گی ریجز اسی میں پتہ چلتا ہے پرنسی کنٹور جو ہوتی ہے پانچ یا دسمی جو کنٹور لائن ہوتی ہے مواون کنٹور جسے ایکزلری کنٹور کہتے تو پرنسی 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 کنٹور لائن تو ان دونوں کنٹور لائن کے درمیان میں بھی کچھ لائنیں ہوں گی سادی جیسے کنٹور لائن چلتی جا رہی جس پہلی چار کے بعد پانچ پرنسی 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 مواون ہے جب لوکل کنٹور باہر والی بانڈری تو مواون کنٹور دو پرنسی 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 کنٹور کے درمیان لگائے گئے یہ اضافی کنٹور لائن یہ لائنیں بریق ہوتی ہیں مددم ہوتی ہیں اس کی نسبت پرنسی لائن موٹا کیا جاتا اور ان کو ریڈ گلر دیا جاتا بریق اور مددم لائن ہوتی آپ کا گریڈ کنٹور نقشہ جو کنٹور نقشہ تیار کرنے کے لیے یا کرنے کے بعد جب ہم نے نقشہ تیار کر لیا اس کے بعد اس پر ہم سرک رہر یا ریلوے لائن کی سنٹر لائن جو ڈاٹڈ ٹوام میں ہوتی ہے ہم اس کے اوپر جو الائنمنٹ کرنے کے لیے یکسا ڈہلوان کی لائن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سرخ رنگ میں یہ بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کی ریڈنگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے کہ ہر پانچ وی اور دس وی کے علاوہ جو دوسری کنٹور لائن یں ہوتی ہیں جیسے چار کے بعد پانچ میں تو وہ چار والی اور پانچ اور دس کے درمیان والی وہ ساری آپ کی ایکزلری کنٹور ہے اور یہ مددہ اور بریق لائن یں ہوتی جب آپ نقشہ کنٹور کا تیار کر لیتے کنٹور مائپ تیار ہو جاتا ہے کسی کیونکہ ہم روڈ بنا رہے ہیں تو کنٹور ہی کر رہے ہیں روڈ کے لیے یا کسی ریلوے لائن کے لیے پروپرٹی میں چلتے ہیں اور اس میں آپ شنگ بنے ہوئے ہیں پہلی پروپرٹی ہے گہری دہلوان کی صورت میں کنٹور لائن کریب کریب ہوتی ہے گہری یعنی دیپ تو آپ سٹیٹمنٹ میں دیکھتے ہیں دیپ کو اس نے لکھا ہوا بلکہ سوری کریب کریب آلیں گہری سٹیب سٹیپ گراؤنڈ ہے آپ اپشن میں دیا ہے کلوز کنٹور لائن کون کنٹور میپ کریب کریب کی کنٹور لائن پر کس پر کنٹور میپ پر جو ہوتی ہے ریپریزنٹ ظاہر کرتی ہے سٹیپ گراؤنڈ کو مطلب کہ گہری دہلوان کو سٹیپ گراؤنڈ مین گہری دہلوان جو آپ کو ایک اپشن ہو گیا پھر آتا ہے اچھا اس کے ساتھ لکھا جب کہ گہری دہلوان کے بارے میں کہتا ہے جب کہ ہمبار زمین جب کہ ہمبار زمین کنٹور کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے گہری دہلوان میں فاصلہ کم ہوتا ہے ہمبار زمین یعنی کہ اگر وہ آپ کی گراؤن زمین ہے تو وہ قریب نہیں بلکہ دور دور ہوں گے فاصلہ زیادہ ہوگا اور یکسہ ڈیلوان کی صورت میں کنٹور لائن یکسہ فاصلے پر واضح ہوں گی کہ قریب قریب نہیں ہوں جب کہ مساوی فاصلے پر ہوں اسی طرح تیسری آپشن میں ہمیں سیدھی بھی ہوتی ہیں اور یکسہ فاصلے پر سیدھ سیدھ بھی ہوتی ہیں اور ایکوال ڈسٹنس پر ہوتی ہیں اس کا سوال کیا بنتا ہے انٹر سیکشن ایبل کی سوری ایک مرح سے ریلیوان کوششن یہ لکھا ہوا ہے یہ نیچے آپ کو ملے گا سرپیس is انڈیکیٹیڈ ہون کنٹور پلان ٹھیک سرپیس جو ہوتا ہے جو سطح ہوتی ہے جو مطلب لی جاتی ہے ہونہ کنٹور پلان پر بائی سٹریٹ این ایکوی سپیس لائن وہ ہی بات ہو رہی ہے کہ ایسی کون سی مطلب وہ سطح مطلب جو کنٹور لائن پر سیدھی جس کی لائنیں ہوتی ہیں اور مساوی فاصلے پر لائنیں لگائی جائیں ایسے کنٹور کی لائنیں جو سیدھی اور مساوی فاصلے پر لگائی جائیں اس کی سطح کیا ہوتی ہے وہ یونی فار ہموار زمین ہوتی ہے یونی فار سلوپ یونی فار کہتے ہیں یونی فار جو سلوپ ہوتی وہ آپ کی ہموار زمین کنٹور لائنیں جو ہوتی ہیں یہ ویلی لائن اور ریج لائن کو امودن کتا کرتی ہیں اب اس تیز میں امودن کا ذکر ہوا دو options ہیں اس کے سوال ایک کہتا ہے کہ انٹر سیکشن کتا کرنا angles کتا کرنے والے angles جو between کنٹور اور ریج لائن کنٹور اور ریج چیز سوال میں آتی ہے کنٹور لائن یعنی cross ریج لائن کنٹور لائن جو ہوتی ہیں ریج لائن اور ویلی لائن کو یہ لکھا گیا کہ کنٹور لائن ویلی لائن کو بھی مودن کتا کرتی ہیں کنٹور لائن ریج لائن کو بھی کرتی ہیں یہ پر ویلی اور ریج دونوں کا ذکر ہو رہے کہ یا ریج لائن دونوں کو جو لائن کتا کرتی ہیں وہ عمودن کتا کرتی ہے پھر مل گیا 90 ڈگری رائٹ عمودن دینوں اپشن یاد رکھئے گا لائن ویلی لائن اور ریج لائن کو اور یا ریج لائن کو 90 کے ایگل پر یا رائٹ ایگل پر یا عمودن کتا کرتی ہے اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ سیڈل اس کے اندر انچائیاں ہیں میرا خیال ہے اور سمیٹ کہتے ہیں دہلوانوں کو دونوں کو ایک ہی مطلب میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے مجھے دیکھنا پڑے گا یہ دونوں چیزیں انچائیوں کو ظاہر کرتی پہاڑی کی جیسے چاہیے تو گیوز وارٹر شیڈ یہ ہمیں وارٹر شیڈ مطلب کہ لائن مہیا کرتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک سوال ہے اس کے اندر ذہن میں رکھ لیجئے ورٹیکل کلیف کے بارے میں اب آرہ ہے امودی پہاڑی کا ذکر ہے کلیف پہاڑی کو کہتے ہیں تو یہ کنٹور لائن نہ تو ایک دوسرے میں زم ہو سکتی یعنی ملتی ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو کتہ کرتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہی مکس ہوتی ہیں بلکہ امودی پہاڑی کی طرف کی صورت میں کنٹور لائن ایک دوسرے کے ساتھ مل جات ہیں نہ ہی بلکہ مودی پہاڑی کی صورت میں کنٹور لائن ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں سوال کیا ہے جو بہت زیادہ کنٹور کوئن سائیڈ یعنی ایک ہی نکتہ پر آ جائیں یہاں پر دیکھیں یہ جتنے بھی کنٹور لائن ہیں یہ آپ دائیگرام میں دکھاتے ان سب کو کوئن سائیڈ اس لئے بولا جائے کہ اس کا مرکز کا نکتہ ایک ہی ہے نیچ رہے بیز سینٹر یہاں پر ہوگا تو اوپر والے کا بیدر ہے اس سے اوپر بھی اس سے اوپر بھی تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو بہت زیادہ کنٹور کی لائن یں ہوتے ہیں یا کنٹور جو ہوتے ہے وہ کوئن سائیڈ یعنی ایک ہی باہم نکتہ پر ہوں تو پھر یہ ظاہر کرتے ہیں ورٹیکل کلیف یہ دوسرے کو کتہ بھی نہیں کرتی بہاری صورت میں لیکن یہ جو شکل ہے وہ آپ کو میں نے دائیگرام سے دکھا دی آگے چلتے ہیں آگے بھی اور اس کے اندر آتا ہے کنٹور لائنیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نقشہ کے حدود کے اندر یہاں باہر ہوتی ہے مقامی شکل اختیار کر لیتی ہے بہرحل کنٹور لائنیں دو یا زیادہ شاکھوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے یہ سوال پڑنا تو ہمیں اس لحاظ ہے کیونکہ ہمیں کچھ چیز بھی اس میں مس نہیں کر نہیں سمجھ نہیں ہے اگر کسی جگہ پر بہت سے مقامی کنٹور آتے ہوں وہاں پر یا تو تیلا ہوگا یا پھر کوئی گڑا ہوگا بہت زیادہ اگر آپ کے لوکل کنٹور بن رہے ہیں اگر اندرونی کنٹور کی کمت بڑی ہو تو پھر یہ تیلا ہے یعنی اسے آپ تیلا کہتے ہیں ہائی گراؤنڈ کو پاڑی جیسی ہوتی ہے تو یہ تیلا ہے اور اگر اندرونی کنٹور کی کمت کم ہو تو یہ دیپریشن ہے اندر کی طرف کم ہے تو وہ آپ کی دیپریشن ہے اور اگر اندر آپ کی جگہ جو ہے وہ انچی ہے تو ظاہر ہے وہ پہ پڑی سی بن جائے گی اور جہاں پہ کم قیمت ہوگی تو وہ نیچے کی طرف جائے گا گھڑا بن جائے دو سوال ہیں یہاں پر جب زیادہ قیمت ہو کنٹور آر کنٹور کی جب زیادہ قیمت ہو کہاں آر انسائید اندر کی جانب دو لوپ کے اندر یہ ظاہر کرے گی ہائی گراؤنڈ کو لیکن جب کبھی کنٹور کی ویلیو کم ہو آر انسائید دو لوپ لوپ کے اندر کی جانب لوپ ہوتا یہ لوپ ہی تو ہوتے ہیں کنٹور اگر اندر قیمت کم ہے تو وہ دو پریشن میں ہے اور اندر قیمت کی ویلیو ہائی ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ آپ کی ہائی گراؤنڈ ہے کنٹور نقشے کے فائدے یہ ہوتی ہے کہ علاقے کے حدو خال کا اندازہ ہوتا ہے کہ علاقہ میدانی ہے یا پہاڑی سرک نہر یا ریلوے لائن کی بہترین اس کے لئے راستے کا منتخاب ہوتا ہے اور دیلوانوں کا پتہ چلتا ہے اور ٹیلے میں ٹیلے کی جو ہوتی ہے تو وہاں پر بھی مٹی کی مٹی بڑھائی اگر ٹیلے تو کتنی ہوگی اور اگر کوئی مطلب کہ آپ کے پاس کلاب یا جیل میں مجود پانی کی مقدار کا پتہ چلتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی اس مقصد کے لئے یہ فائد ہیں کنٹور نقشے کے دو طریقے یہاں پر بتائیں گے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا چپاؤں یہاں یہ کنٹورنگ کی ڈیریکٹ پھر سے آئی ہوئی ہے برائے راستے ہوتی ہے جو ڈیریکٹ کنٹورنگ ہوتی ہے اس میں پہلے بتایا تھا آپ کو براہ راستے ہوتی ہے اس میں آلہ لیول سٹاف اس کا استعمال ہوتا ہے نتیجے میں زیادہ قابل اعتماد کام کی تسلیح ہوتی ہے سوال ہے دیریکٹ میتھ کنٹورنگ کابل اعتماد یعنی ایکیو ریٹ ہوتی یہ بات یاد رکھے گا اس میں دو میتھ ہوتے ہیں دو طریقے سے کام کرتے ہیں ہم انفرادی طریقے سے کرتے ہیں انہیں انڈویجوال خود بہتر لگا کے شوائی طریقہ کر کے ریڈیل سے اور ان کو آپ نے خود ہی ریڈ کر لینا ہے چھ یہ لکھا بھی ہو ہے ویسے کہ اگر آپ انفرادی طور پر کرتے ہیں تو یہ کنٹور لائن مقرب نکاح تلاش میں کیا جاتے ہیں جن کے لیول ایک جیسی ہوں پھر ان کو پلین ٹیبل پر راکے کیا جاتا دوسرا جو ہوتا آپ کا شوائی طریقہ اس میں چھوٹے علاقے کے لیے موضوع ہے اور پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقے کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے پہل آگے بڑھتے ہیں کنٹورنگ کا جو بلا واسطہ طریقہ یعنی انڈ ڈیریکٹ میتھڈ جو سیکنڈ میتھڈ ہے کنٹورنگ کے اس طریقے میں سب سے پہلے جتنے علاقہ کا کنٹور سروے کرنا ہو اس علاقے پر لائنوں کا جال بچھایا جاتا ہے جنہی جو ایک دوسرے کو انٹرسیک کر رہے ہیں ان نکات کے اوپر لیول مروند کیے جاتا اس کے علاوہ جو ہوتا ہے علاقے ملوم کیے جاتے ہیں اور ان نکات کی پوزیشن بھی ملوم کر لی جاتی ہے اس میں تین طریقے بتائے گئے ہیں ایک مربی طریقہ اور ٹرکومیٹری کا طریقہ ٹرکومیٹر انشاءاللہ آگلے چپٹر میں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو سیکشن کا طریقہ لمبی لائن والے منصوبے کے لیے ہوتا ہے جیسے سرک نہ ریلوے لائن جو لمبی گزرتی ہے کسی کنٹور پلین کے اندر سے بھی لائن پر جس مقام پر کوئی دہلوان بھی تبدیلی یا کوئی اہم چیز موجود ہو اور بھی آزافی سیکشن جو گزار جاتا ہے اور اس طرح حاصل ہونے والے نکات کے لیول کو سپورٹ لیول کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر آپ مقصود مقلب نکات لگاتے ہیں مربی طریقہ ہوتا ہے چھوٹے علاقے کیلئے کیا جاتا ہے پورے علاقے کو مربی کی شکل بنا دی جاتی ہے پھر ان کے کونوں پر لیول پڑھ اور نکات کو بھی آپ سپورٹ اور نکتے کے جو لیول ہوتے ہیں نکتے کو سپورٹ کہتے اور اس کا جو لیول ہوتا سپورٹ لیول ترہ تیکومیٹری پہاڑی علاقے کیا جاتے ہیں اس میں تیکومیٹر کی ملوم کی گئے کنٹور لائنے لگاتے کس طرح سے ہے کنٹور لائنے لگانے سے مراد کیا ہوتی ہیں اندازن طریقے سے ہم لگاتے ہیں یا حسابی طریقے سے گرافیکل طریقے تین طریقے ہم استعمال کر رہے ہوتے اندازن طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ چھوٹے رکبہ جات کے لیے استعمال کیا جاتے جہاں بہت زیادہ درستگی کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے علاقوں کے لیے اندازن طریقہ ہے جیسے سپورٹ لیول کے درمیان میں نکات کے لیول کی لائن تو یہ بھی اندازن گزاری جاتے اس کے بعد ثابت طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ درستگی کے ساتھ کیا جاتا ہے کلکشن کی جاتا ہے کلکشن لائن لگانے کے لیے ہر دو نکات کے درمیان زمین کو یک سا ڈہلوان تصور کیا جائے اور اس کے لیے کچھ میتھڈ بھی یوز ہو رہا ہو گا تیسرات ہے گرافیکل کا طریقہ جس میں مزید دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک متوازی لائن وں پرہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے سپورٹ لیول سوری ان کے درمیان کنٹوور لائن نے جو لگائی جاتے اور باقی ان کے مزید دو میتھڈ جو ہیں وہ آپ نے کھو کر لینے ہے چپٹر آگے کچھ سوال بننے ہے کنٹوور والا انیکش پر ڈہلوان کیسے مقرر کرتی اب ہم نے پڑھی تھی پیچھے افکی مسابات یہ وہی ہوتی ہے کہ کسی بھی دو کنٹوور لائنوں کے درمیان افکی فاصلے کو ہوریزنٹل ایکویویلنٹ یعنی افکی مسابات کہا جاتا ہے اور عمودی فاصلے جو ہوتے ہیں کنٹوور انٹرولز کہا جاتا ہے آپ کو ہوریزنٹل جو ایکویشن ہے اور ورٹیکل جو جس کے لیے آپ کنٹوور انٹرولز کہہ رہے ہیں ان دونوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے سب سے پہلے تدائی سروے کے دوران ہی مطلوبہ جو نکات ہوتے ہیں ان کی الائنمنٹ کے مطابق مقرر کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے نکات کے لیول جو گریڈینٹ کے مطابق مقرر دیکھتے ہیں یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے ٹوپک یہ کنٹوور لائنیں لگانے کے اصول کنٹوور لائنیں جو ہوتی ہیں یہ دستی گلائی ان کی مطلب کے جو لائنیں ہوتی ہیں کنٹوور کی لائنیں یقصہ مٹائی کیوں کالے اور یا بورے رنگ کیوں ٹھیک ہے اور بعض دکات یہ سرخ رنگ میں بھی لگائی سو کا اندراج ایک سیمت میں ایک ڈریکشن میں لائے کرنا چاہیے کچھ اس طرف رکھتے ہوئے ڈریکشن میں کچھ الٹی کر لکھے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہی سیمت میں اور ویالی لائن اور مسلسل یعنی ویالی لائن کو مسلسل اور ریج لائن کو ڈاٹی لوکیشن سروے ویسے اس کو آپ اوڈینری سروے یا لوکیشن سروے ہی ویسے اس سوال میں بھی آیا ہو ہے لوکیشن سروے کے نقشہ جات دو سے تین میٹر یعنی پانس سے دس فٹ تک اس میں انٹرول رکھا جاتا انٹرول کے بارے بارے لکیشن سروے پلین ایریا یہ میدانی رکبہ جات میں کنٹور انٹرول ہوتا ہے امومن رکھا جاتا ہے پانچ فٹ سے دس فٹ تک یہ تو انسر ہے سوال آتا ہے میدانی رکبہ جات میں لوکیشن سروے کے لیے کنٹور لائنوں کا انٹرول کتنا رکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پانچ سے دس فٹ تک یعنی دو سے تین میٹر رکھا جاتا ہے آگے چلتے ہیں پہاری علاقے کے لیے پندرہ سے سو فٹ اور امارتی رکبہ نکشہ جات جو ہوتے ہیں جو بیلڈنگ کے لیے ہوتے ہیں وہ ایک سے دو فٹ تک آپ بناتے ہیں جہال کنٹور انٹرول جو رکھتے ہیں اور اس کے لیے دو سے پانچ فٹ اور مٹی پہاری کے لیے 0.1 5 سے لے 1 فٹ تک یعنی چھین سے 1 فٹ تک کہہ لی نا سیمپل کنٹور والے نقشہ سے مٹی پانی کی مقدار ملوم کرنا سائر سی بات ہے کنٹور ہم کرتے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی مجود مٹی کی مقدار کہ کسی جیلی اطلاب میں مجود پانی کی مقدار بڑی آسانی سے ملوم کی جا سکتی ہے یعنی ہائیڈوگرافک سروی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہائیڈوگرافک سروی ہوتا ہے جس میں پانی کے بارے میں ملوم کرتے ہی اس کے بعد آتا ہے کنٹور لائنوں کے لیے جو نقشہ ہوتا ہے ہر لائن کے اندر اس کا کوئی رکبہ ہوتا ہے اس میں کچھ ریگولر فگرز ہوتی ہیں تو ریگولر فگرز ہوتی ہیں کنٹور لائن کوئی شکل تو نہیں ہوتی بے کائزہ شکل ہوتی ہے تو ایسی جو رکبہ جو ہوتے ہیں مطلب کہ جو ایریاز ہوتی ہیں ان کا رکبہ پلانی میٹر سے ملوم کیا جاتا ہے پلانی میٹر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ریگولر فگرز کا ایریہ ملوم کرنے کے لئے لئے نقشے میں ریگولر فگر جو کنٹور لائنوں کے اندر جو ایریہ ہوتا ہے اس کو ہم پلانی میٹر ملوم کر کھتے ہیں وہ آپ ایک ٹرپیزیم فولیم ملوم کرنے کے لئے اور ایک منشوری ٹرپیزیم کا یہ فارمولا لکھا ہو ہے اور منشوری جسے پریزم موڈیل کہتے ہیں وہ یہ فارمولا ہے ٹھیک ہو گیا کہ بعد آگے ہمیں کچھ دو تین پوائنٹ اور امپورٹنٹ ہے یہاں پر نقشہ کنٹور والے نقشے سے کراس سیکشن تیار کر کنٹور والے نقشے سے ریڈ کر لیں اس میں ابھی پتہ کیا اس میں کوئی سوال اتنے خاص مل نہیں رہے چپٹر کلوز ہو چکا بلکہ یہاں تک ہی تھا ہمارا چپٹر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی میں آپ کو اس چپٹر سے کیا چیز سمجھ نقشہ آپ کو کنٹور کنٹور دونوں کے بارے کنٹور کی ٹائپس دو طرح کی ٹائپس پڑی تھی کنٹور کی لائنوں کی اقسام ہے کنٹور میپ کی ہوتا ہے کنٹور کی لائنوں کے اوپر اثر انداز ہونے جس پڑھ لیں اس کے علاوہ ویلی ریجز اور پھر کچھ ہم نے اس کے اندر پڑی تھیں کی تھی کنٹور لائنوں کی وہ آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے تو انشاءاللہ آپ پر اچھی طرح سے تیار ہو جائے امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹ آپ کو جو ہے اس لیکچر سے کافی چیزیں سیکھنے کو بلی ہوں گی اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاتھی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی ملاقاتوں گی دومی یاد رکھے گا اللہ حفظ